اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ ہے راول پنڈی کے بعد نیکس جو میرا ولوگ تھا وہ یعنی کہ راول پنڈی کے بعد میں نے جو تھی ٹرین سے نکل کر کہاں گئی تو میں ٹرین سے نکل کر جو تھی آگے جہاں پر گئی وہ آپ کو میں جگہ ساری ڈسکس کروں گی اور دکھاؤں گی تو یہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں ریلوے سٹیشن اور راول پنڈی کا ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر ہمیں پکرنے آ چکے تھے اور پھر ہم یہاں پر جو ہے گاڑی میں بیٹھے تھے اور راول پنڈی کے سرکوں سے ٹرائول کر کر آگے ہمیں جانا تھا یہ سیم ڈے فرائیڈے کی بات ہے جب ہم لاہور سے صبح کے ٹائم ساتھ بچے کی ٹرین میں بیٹھے تھے اور بارہ بچے پہنچتی تھی ٹرین لیکن بارہ بچے نہیں پہنچی تھی لیٹ ہو گئی تھی کاؤسنگ کے وجہ سے اور پھر تقریباً سارے بارہ کے بعد پہنچی تھی ٹرین اور ہم جو تھے راول پنڈی آتے تھے اب یہاں سے ہم آگے جو ہے کافی دور جا رہے ہیں وہ بھی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ تھا تو یہ ہم جو تھے یہاں سے کروس کرتے ہوئے راول پنڈی سے گھومتے گھوماتے اسلام آباد والی سائٹ پر جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں مارگلہ ہیلز کے درمیان میں مارگلہ ہیلز ماؤنٹین رینج ہے وہاں پر ایک جگہ ہے بارہ کو بی اے آرے بارہ کے او ایچ بارہ کو بارہ کو جو جگہ ہے وہ مارگلہ ہیلز کے جو ماؤنٹین ایری ہے اس کو کہتے ہیں تو وہاں پر ہم نے سٹے کرنا تھا یعنی وہاں پر نہ کسی کی گھر ہم نے جانا تھا تو دوپہر کا لنچ جو تھا وہیں پر کرنا تھا ہم نے اور پھر آگے ٹرائولنگ کے لیے پر آگے جانا تھا تو یہ بارہ کو جاتے ہوئے جو تھے میں بھی کافی ٹائم کے بعد راستے دیکھ رہی تھی کچھ جگہ ایسے لگتی تھی کہ لاہور ہی ہے جہاں پر ماؤنٹینز اگرہ نہیں تھے تو وہ ایسی لگ رہا ہوتا تھا کہ لاہور کا ایری ہے کوئی اسی طرح سے لیکن کچھ جگہ ایسے تھی کہ جہاں پر صرف پہاڑ ہی پہاڑ نصر آ رہے تھے جیسی ہاں پر آپ کو نصر آ رہے ہیں بڑا پیارہ خوبصورت سا موسم ہوا تھا تو وہ جگہ لگ رہی تھی کہ نہیں لاہور نہیں ہے آپ لاہور سے کہیں باہر ہی آئے ہوئے ہو اور مجھے اس طرح کی جگہ بہت 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 زیادہ پسند ہے مطلب ایک جو ماؤنٹینز والا ایری آرتا ہے اور درخت اتنے بڑے بڑے درخت تو وہ جو آپ کو آٹومیٹکلی آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جیسے بھی جتنے بھی مرضی آپ اسے میں ہو یا جو بھی ہو آپ یہ پہاڑ اور ماؤنٹینز وغیرہ یعنی یہ سب ویلیز دیکھ کر آپ کا جو ہے دل خوش ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے بڑے اچھے موڈ میں ہو جاتے ہیں اسلام آباد کا موسم کچھ بہت بھی مزے کا لگ رہا تھا اس ٹائم اور ہواین وغیرہ بھی چل رہی تھی اور یہ سارا جو تھا نا ایریا کچھ اسی طرح سے تھا کہیں پر پہاڑی علاقہ تھا یعنی کہیں پر آپ کو کافی اوپر کی طرف چڑھائی کرنی پڑ دی تھی اور کہیں نیچے اتر کر جو تھے آپ کو گاڑی لے کر جانا پڑ رہا تھا تو یہاں پر جو تھا بیچ میں وہ بھی جگہ ہی تھی جہاں ہمارے لیڈر رہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر چیئرمین یعنی کہ امران ہان والا ایریا بھی آیا تھا بنی گالا تو راستے میں میں نے بنی گالا بھی فرس ٹائم ہی زندگی میں دیکھا تو یہاں پر یہ سارے آس پاس جنگلات ہیں اور پہاڑی ایری ہے تو کچھ جگہ تو ایسے لگ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر لوگ کس طرح سے جو رہتے ہیں یعنی کس طرح سے اپنی زندگی گزارے لیکن پھر کچھ دیکھیں انسان جہاں پر بھی رہتا ہے اس کو اسی محول کی عادت پڑ جاتی ہے اب جیسے ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور سے کہیں بھی باہر جائیں گی رہ تو لیں گے ایک دو دن تین چار دن ہفتہ لیکن پھر بھی وہ جو کہتے ہیں نا لاہور لاہور ہے تو وہ ایک الگی بات ہے کہ لاہور جو ہے واقعی لاہوری ہے اس جیسی جگہ کہیں پہ نہیں ہے میں یہ جو دو تین دن رہی ہوں لاہور سے باہر تو میں تو پانی کے لیے کہتے ہیں نا طرح سچانہ وہ حساب تھا مجھے کسی بھی ایریا کا پانی سوپ ہی نہیں کر رہا تھا میں جونسا بھی پانی پی رہی تھی مجھے پسند ہی نہیں آرہا تھا یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت باہر ویدر ہو رہا اور کتنے خوبصورت دور سے ماؤنٹینز لگ رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک سراسی بھی گاڑی روکنے کی زحمت نہیں کی کہ میں کوئی پکچرز ہی لے لیتی اور ویسے بھی میرا نا موبائل کا کیامرا ہی نہیں ٹھیک تو میں نا پکچرز وغیرہ نہیں لے سکی اور جو کچھ میں نے پکچرز لیے ہیں وہ آپ جو سیلسی پکچرز لی رہے ہیں تو اس میں پورا ایریا تو کبر نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی میں نے نا موبائل اپنے گھر والوں میں سے موبائل لے کر اس میں سے ایک دو پکچرز لے لے گئے آج سرا جی ہے پکچرز کو چھوڑے ہیں جو مین کام تھا ویڈیو بنانا اور ویڈیو میں یہاں پر بنا چکی ہیں اب یہاں پر ہم نے جن کے گھر جانا تھا تو ان کے لیے کچھ لینا بھی تھا تو یہاں پر جو ہے بیکری میں اتر کر گئے اور یہاں سے جو ہے ان کے لیے جو کیک تھا وہ لینا تھا یہاں پر کوئی فیمس بیکری تھی ان کی یعنی ڈیفرنٹ ایریاس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب جیسے ہمارے یہاں پر ڈیفرنٹ ہیں بیکری کا نام تھا علی بابا اور علی بابا سے جو تھا یہاں پر کیک لے لیا گیا اور اب ہم نے آگے پھر تھوڑا ٹرائول کر کے پہاڑوں سے پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے گزر کر جو تھا گھر جانا تھا اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہ ایکچولی مارگلا کی رینج ہے یعنی مارگلا ہلز والی رینج ہے جہاں پر ابھی جو آپ کو ماؤنٹین میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس کے دوسری طرف ہم نے جا کر پھر ویچے اتر کر اور پھر پتہ نہیں کون سے چڑھائی چڑھ کر وہاں پر اوڑ کا گھر موجود تھا وہاں پر جانا تھا راستے میں کوئی قبرستان وغیرہ بھی آتا تھا مطلب میں نے بڑے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سے نظارے دیکھی ہیں کہ ہم یہاں لاہور میں رہنے والوں کے اس طرح کا نہیں ہوتا مطلب رہن سین جیسے یہ پہاڑوں پر رہ لیتے ہیں اور ان کی کافی ڈیفرنڈ لائف ہوتی ہے جو میں نے اپسرف کی ہے اب یہ دیکھیں پہاڑ بھی بنے ہوئے ہیں اور ساتھ گھر بھی ہیں اور یہ لوگ بالکل بھی اس چیز کا نہیں ہوتا کہ مطلب ہمیں تو ہو رہا تھا کہ جنگل ہے کوئی سامپ وغیرہ کوئی جیس نکل آئے گی بٹ ان لوگوں کو نعادت ہو چکی ہوتی ہے یہاں پہ رہنے کی تو یہاں پر بھی کافی اچھے چیز بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن جو ہے ہر ایریے کا بس اپنا ڈیفرنٹ ہے حساب کتاب تو یہاں پر ابھی ہم جو جا رہے ہیں اب یہ دیکھو آپ کو سارا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پہاڑی ہے اور جنگلات اور جھاڑیاں وغیرہ لیکن یہ اسی جنگلات اور جھاڑیوں میں سے ایک دم سے گھر جو ہے آجے کا اور ہمیں اس گھر میں جا کے نا سٹے کرنا تھا کچھ ٹائم کے لیے تو یہ اب دیکھو اگر آپ کو پتا چل رہا ہے تو گاڑی جو اوپر نیچے ہو رہی ہے باؤنس ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم ایک پہاڑ کو کراس کر رہے ہیں اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ٹرن بھی کرو گاڑی تو وہ گاڑی کہیں کسی کھائی وغیرہ میں نہ گھرچے لیکن اسی طرح آپ یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ پورا یہ پہاڑ اور جنگلات ہے اور یہ اندر انٹر ہوتے ساتھ ماشاء اللہ بہت بیارہ سا گھر آ گیا تو اب ہم یہ گھر میں انٹر ہو گیا اور یہاں پر جو تھا ہم نے سٹیک کرنا تھا کچھ ٹائم کے لیے اور پھر ہم نے آگے جو تھا ٹراول کرنا تھا تو یہاں پر اب ہم نے جو تھا سٹیک یا فریش وغیرہ ہوئے اور میں تھوڑی سین کی ویڈیو کور کر رہی تھی کہ یہ جو رہتے ہیں ان ایریاز میں کس طرح ترہتے ہیں انہوں نے زمین پر بھی وہ لگائے ہوتے ہیں پر لوز وغیرہ تو یہ میں نے لیے فرسٹ ٹائم تھا پھر انہوں نے جو تھی مرائی وی تھی یہاں پر مٹن بریانی جو کہ میں بلکل نہیں کھاتی تھی اور کیونکہ میں مٹن نہیں کھاتی اور پھر میں یہاں پر کسٹرڈ وہ کھایا اور پھر میرے گھر والوں کو پتا تھا اگر میں نے کھانا نہیں کھا تو انہوں نے باہر سے کچھ نہ کچھ لے دیتے تھے اور یہاں پر ان کے پاس پیرٹس بھی تھے یہ تھا یہاں تک باراکوں کا ولوگ آگے میں آپ کو مسید دکھاؤں گی تھانکی والا حافظ